اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم فالودہ بنائیں گے فالودے کے لئے سب سے پہلے اس کی سوائیاں تیار کر لیں گے اس کے لئے میں نے یہ دو کپ کون فلور لیا ہے اگر کون فلور آپ کے ہاں آرہ روڈ آرام سے مل جائے تو بیسے کے لئے آرہ روڈ سے بنتی ہیں لیکن ہم کون فلور سے آج بنائیں گے اس میں میں نے دو کپ ہی پانی ڈال کے اس کو پانی میں حل کر لینا ہے دو کپ کون فلور ہے اور دو ہی کپ پانی ہے اچھا سمودھ سا گھول لینا ہے اس میں گھلیاں نہیں پڑنی چاہیے اس کی اگر یہ بہت زیادہ گھڑا ہوگا تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور میں لالیں گے ایسے اس میں یہ دو کپ کے لحاظ سے صحیح رہتا ہے اس میں ساتھ ہم یہ باداموں کا ایسن ڈالیں گے یہ ہاف ٹی سپون ہے جو ہم اس میں ایٹ کر رہی ہیں ہاف کپ باداموں کا ایسن ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کر لینا ہے اور ہم نے پھر اس کو چولے پہ اتنی دیر پکانا ہے جب تک یہ گھڑا نہ ہو جائے اور آٹے کی صورت میں نہ بن جائیے اب ہم نے اس کو دھیمی ہانچ پہ اور چمچ چلاتے ہوئے پکانا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا یہ اس وقت تک پکے گا جب تک یہ گھڑا نہیں ہو جاتا دو کی شکل نہیں اختیار کر لیتا ہے جب تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور یہ بھی بتانا تھا کہ اگر آل میٹ کا ایسن ڈال نہ ہو تو آپ بینیلا ایسنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں دو سے تین مینٹ ہوئے ہوں گے ہرڈلی جو میری یہ دو بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں بلکل سیمٹ گئی ہے اور اس نے دو کی شکل اختیار کر لیا بس اس کو ہم نے روم ٹمپریچر پہ تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے اور میں آگے پھر بتاتیوں کہ اس کو کس طرح سمیعوں میں چینج کرنا اب ہم نے ایک باول میں برف ڈال کے پانی رکھا ہے جس کو تیز تھنڈا کر لیا ہے اور یہ کیمے کی مشین کے ساتھ ہم نکال رہے ہیں موسیقی 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 خالودے کی تیاری کر لیتے ہیں خالودے کی سمیہیں ہماری بلکل ریڈی ہیں ہم نے دو کلر کی جیلی جمالی ہے اس میں ہم تھوڑا ست تک ملنگا آپ کی مرضی ہے ڈالے نہ ڈالے میں نے سات دود کا نورس تیز تھنڈا کیا ہے اس کو فریزر میں رکھے ہم پہلے وہ ڈالیں گے اس میں ہم اپنا تک ملنگا ڈالیں گے وہ بھی آپ کو میں نے جیسے کہا آپ لوگوں کی مرضی ہے ڈالیں ضرورت نہیں ہے تو کوئی مسنا نہیں ہے خالودے کی سمیہیں اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے اندر جیلی ڈالنی ہے ہم نے گرین اپریڈ پھر آئس کریم آئس کریم آپ کوئی سا بھی اپنا فیورٹ لے سکتی ہیں بس آئس کریم ڈال کے ہم نے اپنے پیستہ بادام کاٹ کے رکھے ہیں وہ اپر سے ہم ڈالیں گے یہ ہم نے پیستہ بادام تھوڑے موٹے ہی کاتے ہیں بہت دادہ بھارک نہیں کاتے ہیں یہ ہم اپر سے ڈال دیں گے چاہیں تو اس میں پائن ایپل بھی ڈل سکتا ہے بس ہمارا فالودہ بلکل ریڈی ہے بس ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو یہ فالودہ سوئیوں کے ساتھ بہت پسند آئے گا انشاءاللہ اب بس مجھے لائک کیجئے سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ